آج کا دن عمران خان کے لیے بہت ہی پوزیٹیو جا رہا ہے کیونکہ اب تک انہیں ایک نئی دو نئی بیک ٹو بیک تین بڑے ریلیف ملے ہیں جن میں سے سب سے بڑا ریلیف اب سے کچھ دیر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ سے آنے والا تازہ ترین فیصلہ ہے جس میں الکادر ٹرسٹ کیس میں انہیں زمانت مل چکی ہے دو روز پہلے یہ فیصلہ محفوظ ہوا بلکہ کل یہ فیصلہ محفوظ ہوا اور آج اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور دو رکنی بینچ نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے بہت سارے باقی کیسز میں یہ کیس ایک ایسا تھا جس میں پی ٹی آئی کے اپنی لیگل ٹیم بھی ویسے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بوگس کیس ہے جالی کیس ہے اور اس میں ایساچ کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی کیونکہ سارا پیسہ سپریم کورٹ کے پاس پروفٹ سپریم کورٹ کے پاس تو عمران خان کے پاس تو تھا کچھ نہیں لیکن سٹل کئی نہ کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 50-50 ہو سکتا ہے اس کیس میں کچھ نہ کچھ جو documentary evidence تھا وہ اس حد تک نظر آ رہا تھا کہ کہیں بھی tilt ہو سکتا ہے یعنی technicalities میں الجایا جا سکتا ہے یہ کیس باقی سارے کیسز تو اس نویت کہنا کہ وہ جیسے ہی conclude ہوں گے تو ان کا تیہ ہے کہ وہ ان میں سزائیں بہت تل ہونی ہے لیکن اس کیس میں تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا لیکن اب اس کیس میں بھی زمانت ان کی منظور ہو گئی نہ صرف اس کیس میں زمانت منظور ہوئی بلکہ آج صبح جو ازادی مارش جو 25 مئی کا تھا اس میں دو مقدمات میں عمران خان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے جی ہاں باعزت بری کیا گیا کیونکہ عدالت نے یعنی ججز نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے عمران خان کے خلاف جس میں انہیں مجرم تصور کیا جا سکے راولپنڈی کی مختلف عدالتوں میں جو کیسے چل رہے ہیں ان میں عمران خان کو بیک ٹو بیک ریلیف مل رہا ہے لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہے کہ آخر رہائی at the end جو پوائنٹ ہے وہ تو رہائی کا ہے تو وہ ابھی نہیں کیونکہ ابھی دو کیسے باقی ہیں سائفر کیس اور نکاح کا کیس یعنی عددت والا کیس اب ان دو کیسے میں جو آج کے دن پیشرفت ہویا ہے وہ بڑی سرپرائزنگ ہے بڑی تشویشناک قسم کی سورتیال ہے اور اندر کھاتے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہیں اور میں آپ کو بلکل سچی بات بتا رہا ہوں کہ آج پارلیمنٹ میں گیا تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا کیونکہ جس طرح سے اڈیالا جیل میں ملاقاتوں کے اوپر اچانک سے پابندی لگا دی گئی پانچ اگست کے بعد جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں آج پہلی ملاقات ان سے ہونے جا رہی تھی کسی ایسی شخصیت کی جو بیرونے ملک سے آئی تھی یعنی بیرونے ملک سے ہونے والی ایک اہم شخصیت کی ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے صرف ان کی ویڈیو لنک پیشی سے ایک دن قبل یہ کیوں ماہول بنایا جا رہا ہے کیوں ملاقاتیں منسوخ کر دی گئی کیا کوئی سیکیورٹی ریزن ہے کیا کل کو کوئی جیمرز لگنے والے ہیں کیا ویڈیو لنک پوسیبل نہیں ہوگا تو بہت سارے لوگ پی ٹی کے اپنے وہ بھی ہم سے پوچھ رہے ہیں اور بلکہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے عدالت نے ان پرسن نہیں بلا لیا صرف ویڈیو لنک کے اوپر بلایا اگر ان پرسن بلاتے تو پھر تو کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا ایسا معاملہ ہونا تھا کہ انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو خیر جو آج دو کیسز میں ہوا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ باقی سب کیسز میں عمران خان کی زمانت ہو چکی ہے ان کی اگر رہائی ہو نہیں ہے تو دو کیسز باقی ہے سائفر کا اور نکاح کا کیس اب نکاح کے کیس میں جو آج ہوا وہ سن کے شاید بہت سارے لوگوں کو افسوس ہوگا ایک دن جو حکومتی پروسیکیوٹر تھے یا خاور مانکہ کے جو وکیل تھے وہ نہیں آئے اگلے دن پیشی ہوئی پھر وہ نہیں آئے عدالت نے وارننگ دی بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے وہ آئے تو اگلی پیشی پہ جج صاحب جو ہے وہ نہیں آئے آج جج صاحب آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ وکیل صاحب خابر مانکہ کہ وہ بیرونے ملک چلے گئے مطلب یہ کیا ہے اس طرح سے کیس چل رہا ہے عمران خان کے بھوکلا بشرا بی بی کے بھوکلا یہ سارے کے سارے ہر پیشی پہ جا رہے ہیں کہ آپ دلائل کو کنکلور کریں اس کیس کا فیصلہ کریں خلاف بھی کر رہے ہیں تو کریں لیکن فیصلہ کریں لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کبھی کوئی چھٹی پہ ہے کبھی کوئی چھٹی پہ ہے کبھی کوئی بیرونے ملکہ یہ سب کیوں ہیں اس لیے کہ صاف دیوار کی اوپر لکھا ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور یہ 100% at the end جا کے قویش ہونا ہے یعنی اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ ختم ہو نہیں ہے اس کیس میں اگر اس کو فیصلہ سنا دیتے ہیں تو بشرا بی بی تو فوری رہا ہو جائے گی تو عمران خان کی جو ایک کمزوری ہے وہ تو ختم ہو جائے گی مطلب اس میں تو کوئی بات چیت والا element ہی باقی نہیں رہے گا تو اس لیے وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا اچھا سائیفر کا جو معاملہ ہے آج اس کیس کی سماد ہونا تھی اور اب وہ کیس بھی اس لیول تک پاہنچ چکا ہے کہ وہ بھی کنکلوڈ ہونے ہی ہونا ہے جیسے اس کیس کا فیصلہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ بھلا کیس کا فیصلہ کل محفوظ ہوا آج سنا دیا گیا اسی سٹیج پہ سائیفر کا کیس ہے کہ اب فیصلہ محفوظ ہونا ہے صرف ایک گھنٹے کے دلائل باقی رہ گیا ہے ایک گھنٹے میں دلائل کمپلیٹ فیصلہ محفوظ اور اگلے دن سنا دیا جانا ہے اور اگر ان دونوں کیسز میں بھی حمران خان کو ریلیف مل گیا یا سزا مواطل ہوگی تو پھر ان کی رہائی جو ہے وہ تیہ ہے یعنی پھر ان کو کس نئے مقدمے میں اُلڈھانا ہے کیا وہ نیا توشہ خانہ کا کوئی ریفرنس لانا ہے یا نومائی کے مقدمات میں اُلڈھانا ہے کیا کرنا ہے اس کے اوپر زاری بات ہے سوچ بچار کئی نہ کئی چل رہا ہوگا لیکن میں نے آپ کو ایک دو دنوں پہلے کے ویلوگ میں بتایا تھا کہ عمران خان زمانت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور آج دیکھ لیں کہ ان کی زمانت ہوگی تو temperament جو ہے عدالتی کاروائی کا یا mood جو ہے وہ اس کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے بہرحال آج کا یہ فیصلہ پاکستان تحریکن صاف اس کو celebrate ضرور کرے گی اور ان کا یہ narrative یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے منگرد اور bogus cases بنائے گئے ہیں یہ 180 cases یا 1500 cases یا چلے 100 cases بھی جن کا claim کرتی ہے PTIE اور عمران خان یہ کیسے بن گئے کیسے شخص کے خلاف ایک عدالت میں آٹھ ہٹ مقدمات میں دوسری عدالت میں پھر تیسری عدالت میں تو اسلام آباد میں جب وہ Lahore سے آتے تھے تو کس طرح سے ان کی پیشیاں ہوتی تھی تو ان کی election campaign سے پہلے ساری قیادت کو عمران خان کو جس طرح سے cases میں الجھایا گیا یہ سب آپ کے سامنے اور add behind میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو ساری سزائے دی گئی ہیں میں پھر repeat کر رہا ہوں at the cost of repetition کہ یہ جو ساری سزائے سنائی گئی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان نے چودہ سال جیل میں رہنا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ بوشرا بی بی نے چودہ سال جیل میں رہنا ہے اور آپ اور ہم بیٹھ کے یہاں سے بس روز بات کریں گے کہ اب ہونے لگا یہ add and سارا کچھ ختم ہونا ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کے اوپر PTI ریسپونڈ کرتی ہے ابھی کچھ دیر پہلے ان کے ایک press conference ہوئی میں کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں relief دیں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں favor دیں یہ لفظ use ہوا وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں favor دیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کر دیں ججز سے وہ مخاطب تھے کہ صرف انصاف کر دیں اگر انصاف ہوتا ہے اور cases اس طرح تبالت کا شکار نہیں ہوتے اور یہ چلتے آگے تو کوئی اور option نہیں ہے سوائے اس کے سزائے موطل ہو اور بھی بہت ساری updates ہیں آج کے دن کے حوالے سے ابھی میں parliament میں تھا وہاں پر یہ جو property leaks کا چرچہ ہے اس کے اوپر ہر کوئی اپنی الگ الگ debate کر رہا ہے inquiries کا مطالبہ ہو رہا ہے ابھی اس کے اوپر عمران خان کا ردی ملانہ باقی ہے بٹ آپ لوگوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے یا PTI کے جو workers ہیں ان کے لیے خاص طور پر PTI کے workers باقی سب چیزوں کو بھول کے یہ جو property leaks ہے کسی کی طرف وہ انگلی نہیں اٹھا رہے کہ property رکھنا سب کا حق ہے یہ قانون میں کچھ جرم نہیں ہے اس پہ question ہو سکتا ہے کہ کیسے گیا پیسہ کون سے sources تھے یہ سرکاری افسران یہ بیوروکریٹ کیا یہ اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ یہ بیرونے ملک اتنی جائدہ دے رکھ سکے لیکن اس سے بھی اہم چیز جس کے اوپر وہ proud feel کر رہے ہیں سیاسی جماعت کے کارکن PTI کے کارکن وہ یہ ہے کہ at least عمران خان کا نام کسی leaks میں نہیں ہے یعنی عمران خان کی کوئی property اس ملک سے باہر نہیں ہے کیا وہ نہیں رکھ سکتے تھے یا اگر وہ چاہتے تو اپنا کمائا ہوا پیسہ جو cricket سے تھا وہ پاکستان میں شوگت خانم پر لگانے کی بجائے کیا ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ property لیتے باہر یا جو لندن میں ان کا ایک apartment تھا وہ انہوں نے بیچا اس کا پیسہ پاکستان لے کے آئے تو وہ جس وجہ سے باہر ہے یا کیا ہے اس کی میں تو خیئر ڈیٹیل میں ہی نہیں جاتا یہ بہت ہی پرسنل سی چیزیں ہیں ان میں کیا جانا but the matter of fact is this کہ اس بندے کا کوئی اساسا کیمتی اساسا جو پیسوں کی شکل میں یا جائداد کی شکل میں ہو وہ ملک سے باہر نہیں ہے اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ جینا برنا پاکستان میں اور لوگوں نے دیکھ لیا ان کے وہ سخت ترین ناکد مخالفین جو الزام لگاتے ہیں وہ آج صفائیاں دے رہے ہیں کہ ان کا پیسہ باہر گیا تو کیسے گیا اور وہ وراثت میں ملا یا کیسے ملا اس کو جسٹیفائی کرنے پر لگے ہوئے لیکن کوئی تاریف نہیں کر رہا اس لیے کہ عمران خان کا کوئی پیسہ ملک سے باہر نہیں ہے یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا اس کے اوپر جب ان کا موقع فائے گا تو آپ کو آگا کروں گا پی ٹی کی جو پریس کونفرس ہے وہ next vlog میں دکھا دوں گا لیکن at the moment PTI اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہی ہے جو سزا موطل ہو گئی 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا کہا گیا ہے عمران خان سے the matter of fact is this کہ توڑکوڑ کا جو کیس ہے وہ فارغ ہو گیا توشہ خانہ کا جو کیس نیب نے بنایا تھا وہ فارغ ہو گیا جو election commission نے بنایا تھا وہ فارغ ہو گیا جو سائیفر کا کیس تھا نگاہ کا کیس تھا یہ آنے والا دنوں میں فارغ ہو جانے تو آہستہ آہستہ چل رہا ہے معاملہ اس طرف جس طرف جانا چاہیے دیر لگ رہی ہے لیکن انصاف at behind ہونا ہے ابھی تو یہ پہلا فیز ہے سزای موطل ہونے کا ابھی تو یہ cases دوبارہ سے جانے ہیں review ہونے ہیں ان کے اوپر arguments ہونے ہیں کافی لمبی game ابھی باقی ہے یعنی موطل ہونا is not enough ابھی ان کی question جو ہے وہ PTI وہ demand کرے گی اور ان کے وقلہ جو ہے وہ fight back کریں گے کہ کسی طرح سے یہ سارے cases ختم ہوں ابھی تک کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی یا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں عمران خان کی زمانت کے معاملے پر خوش ہے تو خوشی کا عزار زرا comment section میں کر دیجئے اپنا بہت سا خیال لگے اللہ حافظ